نوجوانوں سنو ذرا ایک صحابی رسول نام ہے جن کا حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالی نام سنا ہے سنا ہو ان کے بارے میں ایک بات بتاؤں آپ کو یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شکل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی نہیں سمجھ بھی آیا پھر سو سنو ان کی شکل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی اب جب میں نے یہ کہہ دیا کہ ان کی شکل پیارے نبی سے ملتی تھی تو بتاؤ مجھے کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ صحابی کتنے خوبصورت ہوں گے بولو ضرورت ہے مجھے بتانے کی جس کی شکل نبی سے ملتی ہو اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے حسین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے اگر کسی کی شکل مل جائے تو یہ بتانے کی مجھے ضرورت اب نہیں ہے کہ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے خوبصورت ہیں نوجوان ہیں اور مالدار بھی ہیں اتنے مالدار کہ ہم اور آپ اگر کپڑے پینتے ہیں تو ہمیں اگر پسند نہیں بھی آتا ہے تب بھی سوچتے ہیں اللہ چھ مہینے تک تو کم سے کم اس کو چلا لیں اس کے بعد اس کو ہٹا دے گے کوئی ایک سال تک بھی چلاتا رہتا ہے کوئی دو سال تک بھی اپنے کپڑوں کا استعمال کرتا رہتا ہے لیکن یہ وہ نوجوان ہیں ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیا کرتے تھے مہارخین نے لکھا ہے کہ ساری زندگی دوبارہ پھر اس کپڑے کو پہنتے نہیں تھے اتنے مالدار خوبصورتی کتنی وہ میں نے آپ کو بتا دی مالداری کتنی یہ میں نے آپ کو بتا دی اور نوجوان صحابی ہیں مہارخین نے لکھا ہے ان کی صیرت لکھنے والوں نے لکھا جس گلی سے یہ نکل جایا کرتے تھے اور بعد میں جب کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو پتا کر لیتا تھا کہ یہاں سے مصب بن امیر کا گزر ہوا ہے کیونکہ مکہ کے اندر ان سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی لگاتا ہی نہیں تھا اس خوشبو کو سونگ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ مصب بن امیر یہاں سے نکلے ہوں گے کتنے امیر کتنے خوبصورت ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیں ساری زندگی نہیں پہنتے تھے ہم لوگوں کے پاس میں کپڑے ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ڈیلی یوز میں یہ کپڑے پہنیں گے یہ جوتے پہنیں گے یہ چپل پہنیں گے کہیں شادی میں جانا ہے کسی فنکشن میں جانا ہے تو یہ والے پہنیں گے بولو ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نا ہاں ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ والے جن کپڑوں کو فنکشن شادی اور کسی پارٹی اور کسی دوسرے خاص موقع پر پہنتے تھے یہ ڈیلی یوز میں اس کو استعمال کرتے ہیں روزانہ اس کو استعمال کرتے ہیں کیا شان رہی ہوگی کیا نازو انداز رہا ہوگا مصب بن امیل کا لیکن یہ کب تک تھا یہ جب تک تھا جب تک دنیا کی حقیقت اور زندگی کا مقصد معلوم نہیں تھا آج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور یہ معلوم ہوا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی اعلموا انم الحیات الدنیا لعبن و لہبن دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے وزینتن و تفافرن آپس میں زینتی خیار کرنے ایک دوسرے سے بڑھ جانے مال میں اولاد میں بڑھ جانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج دنیا کی زندگی سمجھ میں آ گئی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہی وہ صحابی ہیں مصب بن عمر پیارے نبی نے دیکھا آج جسم کی اوپر ایک پرانی سی چادر ہے اور وہ جگہ جگہ سے پھڑ چکی ہے اس پر جگہ جگہ سے پیمن لگے ہوئے ہیں پیارے نبی کی نظر پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگو ذرا دیکھو تو صحیح یہ مکہ کا وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ کوئی نازو انداز کے اندر مکہ کے اندر رہتا نہیں تھا آج اس کی حالت تو دیکھو بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی مصب بن عمر کا انتقال ہو چکا ہے کفن دیا جا رہا ہے چادر چھوٹی پڑ رہی ہے اللہ کے نبی جب سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور جب پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے کیا کرے انغتیہ بیہ راسو بدت رجلاہو و انغتیہ رجلاہو بدع راسو بخاری کے الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے ساتھی کے سر کو ڈھانک دو اور پیروں کی اوپر گھانس رک دو اور اسی حالت میں ان کو دفن کر دو آج زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی اللہ کو رازی کرنا پیار نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام زندگی ہے سمہ توفہ کل نفس ماں کا سبھ ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے زندگی گزارنے کا پورا بدلہ دیا جائے